بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤْمَ مَقْنُونَ اور ان کے اوپر پھریں گے ان کے نوکر چاکر ہوں گے نو عمر غلام ہوں گے ایسے گویا کے موٹی تھے جو ڈھکے ہوئے تھے کچھ بچے ایسے جو ان کے بہت ہی ناز و نعم میں ان کی تربیت ہوتی ہے پروریش ہوتی ہیں بہت کم باہر نکلتے ہیں تو بڑے خوبصورت اور بہت ہی موٹیوں کی طرح لگتے ہیں تو وہ جو آپ کے خادم ہوں گے وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ ہمیشہ وہ اسی طرح رہیں گے ایک عمر رہیں گے وہ خادم ہوں گے خدمت کریں گے آپ کی جو بھی کام ہے آپ کو جو کہیں گے وہ کریں گے تو یہ اللہ نے فرمایا وَيَطُوفَ عَلِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ ان کے غلمان ہوں گے نو عمر لڑکے ہوں گے اور وہ چل پھر رہے ہوں گے گھمنا پھرنا چلنا پھرنا ایسے جیسے وہ موٹی تھے جو دھکے ہوئے دھکے رکھے تھے وَاقْبَلَ مَعْدُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ اور آپس میں ایک دوسرے کے طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے بات کریں گے تو کہیں گے اب کیا کہیں گے سنیں قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وہ کہیں گے ہم اپنے اہل میں اپنے گھر میں مشفقین بہت ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم بھٹک جائیں کہیں ایسا نہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی کمی ہو جائے ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم احتمام کرتے رہتے تھے ان کی عورتیں بھی ان کے بچے بھی ان کے باپ بھی سب گھر میں ایک کہتے تھے چلو بھئی ہم اسلامی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں پردے کا نظام کرتے ہیں بچوں کو داری رکھواتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں شرک سے بچتے ہیں کہتا سنتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ وہ عذاب آ جائے ایسا نہ ہو جائے وہ ہو جائے اللہ سے ڈرتے تھے سود سے بچتے ہیں نہیں نہیں سود نہیں لینا اللہ کا لعنت ہے یہ ہے وہ ہے شراب نہیں پینی ہے یہ لوگ وہاں جو جنتی ہیں وہاں بات کریں گے ہم بہت ڈرتے تھے اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی اصلاح فرما فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السمون اور اللہ نے ہم پہ احسان کیا یہ اس کا احسان ہوا ہم پر کہ ہمیں اس نے تند و تیز ہواوں سے لو سے گرم ہواوں سے جہنم کی ہواوں سے بچا لیا ہوا بھی نہیں لگی جہنم تو دور کی بات ہے ہوا بھی نہیں لگنی دی اللہ تعالی نے ایک قسم کا اشارہ ہے جہنم تو دور کی بات ہے اللہ تعالی نے ان نیک لوگوں کو جو دنیا میں ڈرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے بہت بڑا عجر ہیں یہ ہے نا قرآن پاک صورت ملک تو یہاں بھی یہی بات ہے ہم اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے اس کو یاد کیا کرتے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے ندعو دعا عبادت ہے نا الدعا ہوا العبادہ تو ہم اس کی عبادت کیا کرتے تھے ہم اس کو پوجا کرتے تھے اسی کو پکارا کرتے تھے کسی اور کو نہیں ندعو ہوا ہوا اسی کو انہو ہوا البر الرحیم بے شک وہ مہربان ہے اور بر ہے یعنی محسن ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے اس میں جو ایک بات کہینا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے یعنی صرف اسی کو اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَيَّاكَ نَسْتَعِي تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اگر کوئی بندہ بہت سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن یہاں ڈنڈی مار جاتا ہے شرک کرتا ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ مدد پھر اس کے کسی نیک بندے کو پکارتا ہے یہ شرک کرتا ہے اگر یہ توبہ کی بغیر مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا قرآن کی ایک نہیں بے شمار آئیتیں ہیں سورہ احقاف کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا اِسْتَجِيبُ لَهُ اِلَا يَوْمَنْ قَيَامَهُ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بھر کر اس کائنات میں کوئی گمراہ ہے ہی نہیں سب سے گمراہ شخص اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکارتا ہے یہ سب سے بڑا گمراہ ہے یعنی اس سے بھر کر کوئی گمراہ اور ہے ہی نہیں